موسیقی سر آتے ہیں وہ سپرم کو جراسیم بھی کہتے ہیں یا مردانہ جراسیم بھی کہتے ہیں کہ مردانہ جراسیم کی کمی ہو گئی ہے تو یہاں پر جراسیم سے مراد وہ جرمز نہیں ہوتے جو بیماریاں پھلاتے ہیں بلکہ یہ ان سے مراد سپرم ہی ہیں جو کہ مرد کے ڈسچارج کے اندر یعنی کے منی کے اندر موجود ہوتے ہیں جب اولاد نہ ہونے کی وجہ عورت کے اندر ہو تو موسیقی لوگ گانیکولوجس سے کنسلٹ کر لیتے ہیں اور فیمیل اپنے مسائل ڈسکس کر لیتی ہیں گانیکولوجس سے لیکن جب گانیکولوجس یہ کہہ دے کہ فیمیل کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے اپنے خاند کے ٹیسٹ کروائیں تو دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت سارے مردوں کے لیے اس بات کو تسلیم کرنا کافی مشکل ہوتا ہے کہ ان کے سپرمز یا مردانہ جراسیم کی کمی ہے ان کے اندر یا ان کے سپرمز یا جراسیم کمزور ہیں اور اگر مرد تسلیم کر بھی لیں تو وہ شرم اور اپنے انسٹ محسوس کرتے ہیں اپنے اس مسئلے کو ڈاکٹر کے ساتھ شیئر کرنے میں حالانکہ حقیقت میں یہ کوئی چھپانے والی چیز نہیں یا کوئی بہت ہی گھمبیر مسئلہ نہیں ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی چیز پر بات کریں گے کہ اگر مردانہ جراسیم یا سپرم کی کسی کے اندر کمی ہے یا سپرم کی کوالٹی خراب ہے جس کی وجہ سے آپ اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں تو کونسی ایسی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے آپ کے سپرم کی تعداد امپروو نہیں ہو رہی یا کم ہو رہی ہے جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے غلطیاں اور کونسی ایسی وجوہات ہیں جن کو دور کر کے آپ اپنے سپرم کی تعداد کو اور کوالٹی کو بڑھا سکتے ہیں اور فائنلی دوائیاں ایسی کونسی ہیں سپرم کاؤنٹ کو بڑھانے کے لیے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی میں اسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا میرا نام ہے ڈاکٹر تاہیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر ہیلپنگ ہیلت تو چینل سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے تو اپنے سپرم کاؤنٹ کو ایمپروو کرنے کے لیے یا ان کا انیلسس کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کے پاس ایک بیس لائن ریپورٹ ہونی چاہیے کسی ایکورٹ لیبورٹری سے تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ ٹریٹمنٹ کے بعد آپ کو کتنا فرق پڑا ہے آپ کے سپرم کاؤنٹ کے اندر جو نارملی جو سپرم کاؤنٹ کتنا ہوتا ہے وہ ایک میلی لیٹر یعنی ایک ایمل جو ڈسچارج ہے مرد کا اس کے اندر فیفٹین سے لے کے ٹو ہنڈر میلین سپرم ہوتے ہیں اور اگر ان کی تعداد فیفٹین میلین سے کم ہو تو ہم اس کو اولیگو سپرمیا کہتے ہیں اور اگر بالکل بھی سپرم نہ ہو تو اس کو ایزو سپرمیا کہا جاتا ہے لیکن آپ کو یہ جو مشکل ٹرمز ہیں ان کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے ہم صرف بات اس چیز پر کریں گے کہ سپرم کاؤنٹ کم کیوں ہو جاتا ہے اور ان وجوہات کو کیسے دور کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو سپرم کاؤنٹ کے کام ہونے کی کچھ میڈیکل وجوہات ہو سکتی ہیں اور کچھ نون میڈیکل وجوہات ہیں جو آپ کے لائف سٹائل سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں جن کو امپروو کر کے آپ کو ریزلٹس مل سکتے ہیں تو میڈیکل کاؤنٹ کے اندر سب سے پہلی جو بڑی وجہ ہوتی ہے ویڈیکو سیل ہے یہ سپرم کاؤنٹ کی اور سپرم کی کوالیٹری کام ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے مردوں کے اندر تو ویڈیکو سیل ایکچولی جو آپ کے ٹیسٹیز ہوتے ہیں ان کے اندر جو وینز ہوتی ہیں وہ ڈائلیٹ ہو جاتی ہیں یعنی کہ پھول جاتی ہیں تو آپ کو ٹیسٹیز میں ہیوینس یا ڈل پین محسوس ہو سکتا ہے پھر آپ اپنے ٹیسٹیز کو اپنے ہاتھوں سے آپ پلپیٹ کر کے دیکھیں چیک کر کے دیکھیں اگر آپ کو کہیں پہ کوئی ابنورمل گلٹی یا کوئی وینز کا گچھا سے محسوس ہو تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے اب دوسری جو ریزن ہو سکتی ہے میڈیکل سپرم کاؤنٹ کام ہونے کی وہ ہے انفیکشن اگر آپ کے اس ایریا کے اندر انفیکشن ہو گیا ہے تو وہ بھی سپرم کاؤنٹ کو کام کرنے کی وجہ بن سکتا ہے انفیکشن کے اندر ایک جو سمٹم آپ کو آئے گی کہ آپ کا جو ڈسچارج ہے وہ وائٹش گری کالر کی وجہ ہے وہ ییلو کالر کا ڈسچارج ہوگا یعنی کہ منی کا کالر ییلو کالر کا ہوگا تو اٹھ مینز کہ آپ کو اس ٹریک کے اندر کہیں نہ کہیں انفیکشن ہے پھر جو تیسری بڑی میڈیکل وجہ ہے سپرم کاؤنٹ کام ہونے کی وہ ہے ہارمون کا ایمبیلنس تو اس میں بیسیکلی تین قسم کے جو ہارمونز ہوتے ہیں وہ آپ کے سپرمیٹو جینیسز میں اور سپرم کاؤنٹ اور کالٹی کو بڑھانے میں ہلفل ہوتے ہیں ان کے اندر ہے ٹیسٹو سٹیران ایف ایس ایچ اور ایل ایچ تو یہ تینوں ہارمونز کا بیلنس ہونا آپ کے باڈی کے اندر بہت ضروری ہے اگر ان کے اندر کوئی پرابلم آ جائے تب بھی آپ کا سپرم کاؤنٹ ڈسٹرب ہو سکتا ہے اب اگر ہم بات کریں کہ نون میڈیکل کاؤنٹ کونسی ہوتی ہیں جو ہمارے لائف سٹائل سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں جن کی وجہ سے سپرم کا کاؤنٹ جو ہے سپرم کی تعداد کم ہو سکتی ہے تو ان کے اندر سب سے پہلے تو ہے سٹریس یعنی اگر آپ سٹریس لیتے ہیں تو آپ کو نید پرپر نہیں آئے گی اور سٹریس اور جو نید ہے یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ہارمون کا ایم بیلنس ہوتا ہے جو فائنلی سپرم کاؤنٹ پر اثر انداز ہوتا ہے دوسری جو ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ کی ڈائیٹ اگر آپ میل نارشدے ہیں آپ کو اچھی ڈائیٹ نہیں مل رہی آپ کی ڈائیٹ کے اندر جو ایمپورٹنٹ نیوٹرینٹس ہیں وہ شامل نہیں ہے تب بھی سپرم کاؤنٹ پر اثر پڑتا ہے پھر اگر آپ کو ڈرگز لے رہے ہیں آپ سموکنگ کرتے ہیں آپ الکوہل یوز کرتے ہیں تو وہ بھی سپرم کاؤنٹ کو کم کرتی ہیں یہ چیزیں سموکنگ جو لوگ کرتے ہیں تو نیکوٹین کے وجہ سے جو سپرم کاؤنٹ اور سپرم کی موٹیلیٹی دونوں چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں ایونکہ سپرم کا جو ڈی این اے ہے وہ بھی نیکوٹین سے متاثر ہوتا ہے پھر کچھ لوگ جو فیکٹریز کے اندر کام کرتے ہیں جہاں پہ کیمیکل استعمال ہوتے ہیں اور پولوشن ہے جہاں پہ انڈسٹریل پولوشن ہے تو وہ کیمیکلز بھی سپرم کی جو موٹیلیٹی ہے اور سپرم کی تعداد ہے اس کو کام کرنے کا سبب بن سکتے ہیں اسی طرح کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ جو پیسٹی سائیڈز کو سپری وغیرہ کرتے ہیں فصلوں پہ تو یہ پیسٹی سائیڈز بھی ایک طرح سے زہر ہے جو آپ کے سپرم کاؤنٹ پر اثر انداز ہوتی ہے پھر اسی طرح سے جو لوگ آفیس ورکر ہیں اور وہ اپنی گود کے اندر لیپ ٹاپ رہ کر کام کرتے ہیں یا موبائل کو اپنی اس والی پاکٹ میں رکھتے ہیں ٹیسٹیز کے قریب تو موبائل اور لیپ ٹاپ سے کچھ ایسی ریڈییشنز نکلتی ہیں جو آپ کے سپرم کاؤنٹ کو متاثر کرتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کچھ میڈیسنز لے رہے ہیں تب بھی آپ اپنے ڈاکٹر سے لازمی کنسلٹ کیجئے اگر آپ کو انفریٹیلٹی کا پرابلم ہے اور آپ کا سپرم کاؤنٹ کم ہے کیونکہ کچھ بی پی کی میڈیسن ایسی ہوتی ہیں اور کچھ شگر کی میڈیسن بھی ایسی ہوتی ہیں جو سپرم کاؤنٹ کو کم کرتی ہیں انفریٹیلٹی کی طرف لے کے جاتی ہیں پھر اگر کیمو تھرپی ہوئی ہے تو کیمو تھرپی کے اندر استعمال ہونے والی کچھ عدویات بھی سپرم کاؤنٹ کو کم کرنے کا باعث بنتی ہیں اگر موٹاپا آپ کو ہے اسی طرح اگر آپ ایکسرسائز نہیں کرتے آپ کا لائف سٹائل ایسا ہے کہ آپ بیٹھے رہتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں بھی آپ کے جو ٹیسٹو سیران لیول ہے اس کو ریڈیوز کرتی ہیں اور آپ کے سپرم کاؤنٹ کو کم کرتی ہیں یہ ایک اور چیز جو سپرمیٹو جینسز کو امپروو کرتی ہے اور سٹیمولیٹ کرتی ہے سپرم کی پروڈکشن کو وہ ہے ریگولرلی آپ کا ایجیکولیٹ ہونا یعنی کہ آپ اپنے سپرمز کو ریگولرلی ڈسچارج کرتے رہیں یا یوں کہہ لیں کہ اگر آپ اپنے فیمیل پارٹنر سے ریگولر ملیں گے جس کی وجہ سے آپ کے سپرمز اندر سے نکلیں گے تو یہ چیز بھی سپرمیٹو جینسز کو اور سپرم کی زیادہ پروڈکشن کو سٹیمولیٹ کرتی ہے اب آ جاتے ہیں جی ٹریٹمنٹ کی طرف کہ دوائیاں ایسی کون کون سی ہیں اگر آپ کا سپرم کاؤنٹ کم ہے اور آپ اپنی سپرم کاؤنٹ کو اور اپنی سپرم کی کوالٹی کو ان کی موٹیلیٹی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو کون سی ایسی میڈیسن ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں تو اس میں دو طرح کی ٹریٹمنٹ اپروچ ہے ایک تو ایسی میڈیسن ہیں جو اوور دی کاؤنٹر آپ کو مل جاتی ہیں ڈاکٹر کی پریسکریپشن کے بغیر آپ کسی بھی میڈیکل سٹور سے اوور دی کاؤنٹر آپ لے سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں ان کو انٹی آکسیڈنٹس کہا جاتے ہیں یہ نون میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے سپرمیٹو جینسز کے لیے تو انٹی آکسیڈنٹس کے اندر میں آپ کو بتا رہتا ہوں اور سپرمیٹو جینسز کو امپروو کرتا ہے انٹی آکسیڈنٹ ہے 1000 میلی گرام کی ایک ٹیبلٹ اپ ڈیلی لے سکتے ہیں پھر جو دوسرا امپورٹنٹ انٹی آکسیڈنٹ ہے وہ ہے وائٹیمن ای جس طرح ایویان کے کیپسول جو ملتے ہیں 400 600 800 میلی گرامز میں تو وہ بھی آپ 600 میلی گرام پر ڈے جو ہے وہ کیپسول وائٹیمن ای کا کر لیتے ہیں تو سپرم کاؤنٹ آپ کا بڑھ سکتا ہے پھر جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے زنک زنک بھی بہت ضروری ہے سپرم کی پروڈوکشن کو بڑھانے کے لیے 20 میلی گرام ڈیلی آپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ میتھائل فولیٹ جو فولک ایسڈ کی ایک شکل ہے یہ آپ 400 میکرو گرامز ڈیلی کی ٹیبلٹیں استعمال کر سکتے ہیں پھر ایک اور جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے سیلینیم سیلینیم اگر عورتوں میں اس کی کمی ہو جائے تو میس کیریج کے چانسیں زیادہ ہو جاتے ہیں اسی طرح مردوں میں بھی سیلینیم کا استعمال بہت ضروری ہے مرد اور عورت دونوں اس کو لے سکتے ہیں جو انفرٹیلٹی کا شکار ہوں یعنی جن کے اندر اولاد نار ہو رہی ہو اسی طرح وائٹیمن ڈی ہے یہ بھی میل اور فی میل دونوں لے سکتے ہیں اگر ان کے اندر انفرٹیلٹی کا پرابلم ہے کیونکہ یہ ٹیسٹوستیران کے لیول کو بوسٹ کرتا ہے اور سپرم کی موٹیلٹی کو بھی بڑھاتا ہے تو اگر آپ کو کوئی ایسا ملٹی وائٹیمن مل جاتا ہے جس کے اندر یہ سارے انگریڈنٹ موجود ہوں تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں پھر ایک اور جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے سپرم کاؤنٹ کو بڑھانے کے لیے جو کافی ریسرچ کے اندر بھی ثابت ہو چکی ہے وہ ہے کو کیو ٹین کو کیو ٹین کی بھی ٹیبلٹ ملتی ہیں یہ ایک طرح کا انزائم ہے جو آپ کے انرجی لیول کو بڑھاتا ہے اور ٹیسٹوستیران کے لیول کو بڑھاتا ہے کیونکہ یہ سپرم سیلز کے اندر جو مائٹو کاؤنڈریا ہوتا ہے مائٹو کاؤنڈریا کو بوسٹ کرتا ہے مائٹو کاؤنڈریا کسی بھی سیل کا پاور ہاؤس ہوتا ہے تو یہ تو کچھ ایسی چیزیں تھیں جو اوور دی کاؤنٹر آپ کو مل جاتی ہیں اپنی سپرم کاؤنٹ کو بڑھانے کے لیے اب کچھ ایک سپیسفک ٹیٹمنٹ کے بارے بات کرتے ہیں جو ڈاکٹر نسکے کے بغیر آپ کو نہیں ملے گی اس کو ہم ہارمونل تھیرپی کہتے ہیں یا ہارمونل ٹریٹمنٹ کہتے ہیں اور نہ ہی آپ کو ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر اور ڈاکٹر نسکے کے بغیر یہ ٹریٹمنٹ لینی چاہیے کیونکہ اس کے کافی سارے سائیڈ ایفیٹس بھی ہوتے ہیں اور آپ کے ڈاکٹر ہی بہتر جانتے ہیں کہ آپ کو یہ ہارمونل ٹریٹمنٹ انہوں نے دینا ہے کہ نہیں دینا تو اس کے اندر ایک تو تھوڑا سا ایک مس کنسپٹ جو پایا جاتا ہے ہماری سوسائیٹی کے اندر ہمارے مردوں کے اندر وہ یہ ہے کہ جس کو انفیٹیلٹی کا پرابلم ہوتا ہے وہ ٹیسٹو سٹیران وہ سمجھتا ہے کہ ایسی چیز ہے کہ میں ٹیسٹو سٹیران بوسٹر لیتا رہوں یا ٹیسٹو سٹیران کے انجیکشن یا کچھ بھی لوں تو میری جو فیٹیلٹی ہے جو سپرم کاؤنٹ ہے وہ بڑھ جائے گا لیکن یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے ایکچولی ایسا نہیں ہوتا کیونکہ نو ڈاؤٹ کہ ٹیسٹو سٹیران جو ہے وہ سپرم کو بڑھانے کے لیے سپرم کی پروڈکشن کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے لیکن جب آپ ٹیسٹو سٹیران باہر سے لیتے ہیں تو یہ آپ کی سپرمیٹو جینسز کو کم کر دیتا ہے ایونکہ ختم بھی کر سکتا ہے اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بوڈی بیلڈرز ہوتے ہیں وہ ٹیسٹو سٹیران لیتے ہیں باہر سے تو ان کے اندر فرٹیلٹی کے پرابلم زیادہ ہو سکتے ہیں تو ہارمونل تھیرپی کے اندر ٹیسٹو سٹیران لینے کی بجائے بیسیکلی آپ کے ڈاکٹر آپ کو ایسی تھیرپی دیتے ہیں جو آپ کے ایف ایس ایچ اور ایل ایچ جو ہارمونز ہوتے ہیں ان کو سٹیمولیٹ کرتے ہیں ان کے اندر کلومیفین سٹریٹ جیسے ہے ٹیبلٹ ہے ہارمونل تھیرپی کی جو خواتین کو دی جاتی ہے اولیشن کے لیے یعنی ان کے اندر ایک زیادہ بنے تو یہ والا ہارمون مردوں کے اندر بھی دیا جا سکتا ہے جن کے اندر سپرم کاؤنٹ کا مسئلہ ہو تو ان کے اندر پھر ایف ایس ایچ اور ایل ایچ لیول جو ہیں وہ ایمپروو ہوتے ہیں جس کی ویسے ٹیسٹو سیران لیول بڑھتا ہے اور سپرم کا کاؤنٹ بھی بڑھتا ہے لیکن اگین میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہارمونز کی جو ٹیبلٹ ہیں یہ آپ کو ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر بلکل بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے اب یہاں تک تو ہم نے بات کی کہ اگر آپ کے سپرم کاؤنٹ میں کمی ہے آپ کے سپرم کے جو موٹیلٹی ہے وہ کم ہے سپرم کی اگر خراب ہے تو آپ کون کون سی میڈیسنز آپ استعمال کر سکتے ہیں کون کون سا آپ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ سارے سپلیمنٹس اور جو میڈیکل ٹریٹمنٹ اور دوائیاں نہیں لینا چاہتے تو میں آپ کو بتاؤں گا بالکل ایسی ڈائیٹ ایسی نیچرل چیزیں تو جتنے بھی انگریڈنٹ میں نے اب تک بتائے ہیں کہ کون سا انگریڈنٹ کون سی نیچرل چیز کے اندر کون سی فروٹ ویڈیٹیبل یا ہرب ایسی ہے جس کے اندر وہ پائے جاتا ہے اور آپ اس کو سیفلی لے سکتے ہیں تو ویڈیو چونکہ یہاں پر لمبی ہو جائے گی آنے والی ویڈیو میں ہم ڈیسکس کریں گے سپرم کاؤنٹ کو اور سپرم کی کوالٹی کو بڑھانے کا جو قدرتی طریقہ ہے قدرتی چیزیں کون کون سی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو چینل سے جڑے رہنے کے لیے